موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں ایک اور سوال جو ہمارے معاشرے میں بہت اٹھتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے اور لوگوں نے اس کو معاشرے کا حصہ بنا دیا ہے اور اس میں کچھ کچھ تو ہندووں کا اثر بھی ہے کہ ایک عورت کی کسی بندے سے شادی ہوئی اور کسی وجہ سے وہ بیوہ ہو گئی یا طلاقی آفتہ ہو گئی طلاقی آفتہ ہو گئی تو پھر بھی عورت جو ہے وہ دوسروں سے شادی ہو جاتی ہے کہ وہ چونکہ ریلیشنشپ اچھا نہیں تھا تو اب تھوڑا سا اس میں چینج آ رہا ہے لوگ شادی کر لیتے ہیں عربوں میں میں نے دیکھا اس چیز کو وہ کوئی بری بات نہیں سمجھتے اس زمانے کا کلچر بھی ایسی تھا جب آپ پرانے زمانے میں چلے جائے ان کا بھی کلچر ایسی ہے کہ وہ طلاقی آفتہ سے بھی شادی کر لیتے ہیں اور طلاقی آفتہ عورت کی بھی شادی ہو جاتی ہے طلاقی آفتہ مرد کی بھی شادی ہو جاتی ہے اور پھر وہ ان کے پاس ذرا مختلف ہے ہمارے ہندووں کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ اس چیز کو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا اب حالات تھوڑے تھوڑے بدل رہے ہیں اس کے اوپر آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بڑا اچھالا جاتا ہے کہ فلا ایکٹرس کی طلاق ہو گئی فلا ایکٹر کی طلاق ہو گئی یہ طلاقوں کا سیزن چل رہا ہے ایک عجیب اس کو جو ہے رنگ دیا جاتا ہے لوگوں کی پرسنل زندگیوں میں لوگوں کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عورت کسی سے محبت کرتی ہے اس کا شہر اس سے پشڑ جاتا ہے تو اب وہ اس چکر میں شادی نہیں کرتی کہ میں تو اپنے شہر سے بہت محبت کرتی تھی اور میں اسے وفا کروں گی اور وہ اس کو وفا کا پیمانہ بنا لیتی ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی حالانکہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں ظاہر ہے کہ ایک کی وفات کے بعد دوسرے کی ضروریات متاثر ہوتی ہیں اس کے علاوہ شادی سے مقصد کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیں آپ شادی کا مقصد ہوتا ہے افت و عصمت کی حفاظت مرد اور عورت دونوں کی کیونکہ دیکھیں نا شادی نہیں کرے گا تو مرد وہ بھی گناہوں کی طرف جا سکتا ہے شادی نہیں کرے گی تو عورت بھی گناہوں کی طرف جا سکتی ہے پھر معاشرے میں ایک تحفظ ہوتا ہے میاں بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے آپ دیکھیں نا کہ یہ پتہ جلد ہے کہ اوہ یہ تو فلاں کی بیوی ہے تو انسان فوراں سمجھ جاتا ہے اوہ یار یہ تو فلاں آدمی شادی شدہ ہے تو خواتین بھی سمجھ جاتی ہیں کسی کے دل میں اگر کوئی فتنہ بھی ہونا وہ سمجھ جاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو انٹل ایسے بھی لوگ ہیں جو دوسروں کے گھروں کو خراب کرتے ہیں بارال اس کی بات نہیں کر رہا میں لیکن ایک طریقے کی آپ کی ایک شیلڈ ہو جاتی ہے اس کا مقصد جو ہے افت و عصمت کی حفاظت ہوتا ہے اس لیے ہوتا کیا ہے کہ ایک کی وفات کے بعد عموماً دوسرے فریق کو جو بھی پیچھے رہ جائے چاہیے اگر حالات سازگار ہوں تو دوسرا نکاح کر لے شریعت نے بھی دوسری شادی پر کوئی پابندی نہیں لگائی نہ ہی اس کو کوئی عیبدار چیز بنایا ہے مایوب چیز بنایا ہے ایسی بھی کوئی چیز نہیں بنائی اچھا ایک صحابی کا واقعہ بھی جو آتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کہ جب وہ غزوے سے واپس آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی شادی سے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کر لیا آپ نے کہا کہ تم نے کماری سے کی ہے انہوں نے کہا نہیں کماری سے تو نہیں کی میں نے میں نے تو ایسی عورت سے کی ہے جو پہلے شادی کر چکی تھی اور اب اس کا شور اس کے ساتھ نہیں ہے جو بھی وجہ تھی تو آپ نے کہا کہ تم نے کماری سے کیوں نہ کی بھی تم بھی جوان آدمی ہو وہ بھی جوان عورت ہوتی ہم عمر ہوتے تم لوگ تو نے کہا کہ اس لیے نہیں کی میں نے میں نے سیکریفائس کیا ہے کہ میری بہنیں چھوٹی ہیں میں چاہتا تھا کہ کسی ایسی عورت کو گھر میں نہ ہوں جو ان کی پرورش بھی کر سکے ان کی دیکھ ریک بھی کر سکے کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا ان کی شہادت ہو چکی تھی پچھلے غزوے میں اور یہ بھی کوئی بہت زیادہ عمروالے نہیں تھے تو سارے گھر کی ذمہ داری ان پر آگئی تھی تو اب بہنوں کو دیکھتے کہ باہر گھر کے معاملات دیکھتے میں نے کسی ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو میچور ہے اور میرے پیچھے جو ہے اور میری بہنوں کی بھی پرورش دیکھ ریک وغیرہ کر سکتی ہے تو اس لیے میں نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چوئیس کو سراہا کہ ایک ہمارے لیے مثال بن گئی کہ حالات کے تقاضوں کے تحت اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں لیکن شریعت نے دوسری شادی پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی اور اس کی ترغیب دلائی ہے اندو معاشرے میں رہتے رہتے ہیں ہمارے ہاں جو ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے منافع ہمیں باتیں نظر آتی ہیں کہ شریعت جو ہے وہ ایسا چنانچہ اگر آپ پرانے زمانے میں چرے جائیں جسے اگر مشکل اردو میں خیر القرون بہتر زمانہ عربی کا لفظ ہے خیر القرون بہتر زمانہ ہم سے بہت زیادہ اچھا زمانہ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں صحابہ کا زمانہ ہے تابعین کا زمانہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بیواؤں کی بھی شادی ہو رہی ہے طلاقی آفتہ لوگوں کی بھی شادی ہو رہی ہے جن کے خوابند وفات پا گئے ہیں ان عورتوں نے دوسری شادیاں کر لی ہیں اگر کوئی بیوی اپنے خوابند کی وفات کے بعد دوسری شادی نہیں کرتی ہے اور پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے تو شریعت نے اس کی بھی گنجائش دی ہے اگر کوئی میاں بیوی ایسا معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس کی بھی قرون اولا میں مثالیں ملتی ہیں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں حدیث نبیہ کے برو سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بیوی ام دردہ کو نکاح کا پیغام بھیجا ابو دردہ کی وفات کے بعد ام دردہ جو ان کی بیوی ہیں ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے اقد ثانی یعنی نکاح دوبارہ کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت ابو دردہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی جس کے الفاظ یہ ہیں کہ عورت قیامت کے دن آخری خاونت کی ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ میں حضرت ابو دردہ پر کسی کو ترجیح نہیں دینا چاہتی اور نہ کسی سے میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اچھا اسی طرح حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ جنت میں میری بیوی بنو تو میرے بعد کسی اور سے شادی نہ کرنا کیونکہ عورت جنت میں اپنی آخری دنیا بھی شوہر کی بیوی ہوگی اسی لئے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات پر آپ کے بعد نکہ سانی کرنا ممنوع قرار دیا کیونکہ وہ جنت میں آپ کی بیویاں ہوں گی امام بہقی نے اسے روایت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو مستدرک امام حاکم کی روایت ہے تو انہا حدیث و آثار کے پیش نظر اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی وفات کے بعد دوسری شادی نہیں کرتی تو اس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے اسی طرح اگر کوئی خاوند اپنے بچوں کی تربیت کے پیش نظر بیوی کے وفات کے بعد دوسری شادی نہیں کرتا تو اس پر بھی دوسرے نکاح کا کوئی ایسا وبال یا دباؤ نہیں ہے لیکن دوسری طرف ہمارے پاس وہ معاملات بھی موجود ہیں کہ جن میں یہ بھی موجود ہے کہ بیوی کوئی چوئیس ہوگی کہ وہ اب بہترین خاوند کو پک کرے یہ بھی چوئیس کے تحت اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو شادی کر لے تو پھر اس کو قیامت کے دن چوئیس ہوگی وہ بندی نہیں ہوگی اس شخص کے ساتھ لیکن اب چونکہ صحابہ کا معاملہ ہے تو صحابہ سے افضل تو صحابی ہی ہو سکتا ہے یا صحابہ کے برابر صحابی ہی ہو سکتا ہے غیر صحابی تو صحابہ کے برابر ہونی سکتا تو بہرحال اس طرح کے معاملات ہمیں دیکھنے ہوں گے کہ جو روایات آتی ہیں ان میں مقصد کیا ہے اب ایک عورت اپنے خاوند کی وفات پر بہت زیادہ غمزدہ ہونے کی وجہ سے اب شادی نہیں کرنا چاہتی تاکہ وہ جنت میں اسی کی بیوی ہو تو اس سے متعلق لوگ پوچھتے ہیں تو دیکھیں نا اللہ تعالی میت پر صبر کی وجہ سے ڈھیروں آجر سے نبازتا ہے اب جو فوج شدہ اقارے میں اللہ ان پر رحم فرمائے اور جن پر گزری ہے ان کو صبر جمیر عطا فرمائے اور اگر جو شادی کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں ان کو پہلے سے افضل اچھا بہتر جو ہے وہ زندگی کا پارٹنر لائف پارٹنر عطا فرمائے دیکھیں یہ ذہن نشین رکھیں کہ دنیا آزمائش ہے امتحان کی جگہ ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اس دنیا میں ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے وَلَنَّ بْنُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْلَمْوَالِ وَالْلَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے دشمن کے در سے بھوک سے مال و جان سے پھلوں کی کمی سے سبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دے میرے پیارے نبی جنہیں جب کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یقینا ہم تو اللہ کے ہیں اور یقینا ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ انہی پر ان کے رب کی انعیات اور رحمتیں اور یہی لوگ ہدایتی آفتہ ہے اسی طرح قرآن کریم میں سور علی امران میں بھی آتا ہے کہ تمہیں ضرور اپنے امبال اور جانوں کے بارے میں آزمائے جائے گا اسی طرح اس آیت کی تفسیر کے زمین میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ بات لازمی ہے کہ مومن کو مالی جانی اہل وعیال کے بارے میں ضرور آزمائے جاتا ہے مزید بڑا مومن کی دینداری کے مطابق یہ آزمائش کی جاتی ہے جتنی دینداری مضبوط ہوگی اتنی آزمائش بھی کڑی اللہ تعالی نے سبر کرنے والوں کے لیے اس لیے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے کہ بھئی اس کو پت اسے انہی کو زیادہ آزمائش ہوتی ہے کہ جو اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں کہ بھئی سونا جب آگ میں تپتا ہے تو کندن بنتا ہے اس لیے کیا فرمایا انما یوفصابرون اجرہم بغیر حساب سبر کرنے والوں کو بے حساب عجر دیا جائے گا اچھا علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر عورت ایک سے زائد شادی کرے تو جنت میں کس خوابند کے ساتھ ہوگی تو اس بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت کو اختیار دیا جائے گا کچھ نے یہ کہا کہ سب سے اچھے اخلاق کے مالک خوابند کے ساتھ ہوگی اور پھر یہ بھی ایک قول آتا ہے کہ اپنے آخری خوابند کے ساتھ ہوگی تو اس میں تین مختلف آرہ علماء کے ہاں ملتی ہیں یہ بات مسلم ہے اقل مند مسلمان دین و دنیا کے لیے افضر اور بہتر اسی کی تلاش کرتا ہے چنانچہ مستقبل میں جس خوابند کی تلاش رہے وہ آپ کے پہلے خوابند سے بہتر ہو یہ ایک اچھی سوچ ہے جس کے بارے میں شریعت اور انسانی عقل دونوں ترغیب بھی دلاتی ہیں البتہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ بھئی پہلے خوابند سے اچھا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا اس لیے وہ بیوگی میں ہی زندگی گزارنا چاہتی ہے اور یہی خیال اسے لگتا ہے کہ بہترین خیال ہے اچھا ام المومنین ام سلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی میں آپ کو یہ مثال بلتی ہے کہ انہوں نے اس دعا کو شعار بنایا کہ اللہ مجھے بہتر متبادل عطا فرمائے جب ان کے شہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منگنی کا پیغام پھیجی اور آخر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئی تو ہر صحابی سے افضل تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اللہ تعالی نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور انہیں ام المومنین کے درجے پر فائز فرمایا صرف صحابیت سے صحابیت کے ساتھ ساتھ ام المومنین کا درجہ بھی عطا فرمایا اور وہاں جنت میں پہنچا دیا جو صرف ام المومنین کا مقام ہے تو چنانچہ ام سلمہ کہا کرتی تھی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی بھی مسلمان کسی بھی مصیبت کے پہنچنے پر حکم الہی کے مطابق یہ کہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوڑ کر جائیں گے یا اللہ مجھے میری مصیبت کے بدلے عجر دے اور مجھے اس سے بھی بہتر عطا فرماتا تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی بہتر عطا فرماتا ہے اچھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جس وقت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو میں نے کہا مسلمانوں میں سے ابو سلمہ سے اچھا کون ہے وہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے والے تھے پھر بھی میں نے یہ الفاظ کہہ دیئے کہ اللہ تعالی نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمات دیئے تو بہرحال مسلم شریف کی روایت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ایک طرف تو اس دعا کی تلقین ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کی طرف سے آنا ہے اللہ کی طرف جانا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ٹکڑا بھی موجود ہے اللہ مجھے اس مصیبت پہ صبر کرنے کا ثواب بھی دے اور اس سے بہتر بھی عطا فرما تو مشورہ اور نصیت یہ ہے کہ حدیث میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دعائیں پڑھیں اور اچھے کی امید رکھیں بے چک اللہ تعالی آپ کو بہتر عطا فرمائے اچھا یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ شادی کے بغیر زندگی گزارنا وہ شریعت نے ناپسندیدہ کہا ہے اور نہ اس کے بارے میں دیکھیں نا شریعت نے شادی کرنے کی ترغیب دلائی ہے اس سے روکا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اخراجات برداشت کرنے کی صلاحیت رکھنے والے کو شادی کرنے کا حکم دیا ہے خصوصا نوجوان کو آپ ابھی نوجوان ہیں اگر تو اس طرف آپ کو ذہن رکھنا چاہیے دیکھیں زندگی بہت کٹھن بھی ہے بہت بڑی بھی ہے آج ہم جوان ہیں کل بڑے ہو جائیں گے انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی اس سہارےوں کی ضرورت پڑتی ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے دیکھیں بھائی بہن بھی کرتے ہیں خد تک ان کے اپنی زندگیاں ہوتی ہیں اپنی بیوی بچے ہوتے ہیں بھائیوں کے بہنوں کے شہر ہوتے ہیں پھر بہر معاملات ہوتے ہیں تو اسی لیے میاں بیوی جو ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اچھا پھر نیک اولاد کی حصول کے لیے پھر نئے مسلمان گھرانے کا اضافہ کے لیے برے کاموں سے بچنے کے لیے دیکھیں شیطان کی جو خطوات ہیں وہ بڑے بھیانک ہوتے ہیں آپ کو نہیں خبر ہوتی میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے محبت مودد پیار کا رشتہ بھی ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے ایک محفوظ قلعہ بھی ہوتا ہے اور حرام شہوتوں سے تحفظ بھی ہوتا ہے اور آپ تو جانتے ہی ہیں اس غلیز معاشرے میں بڑتیوی برائیوں کے ساتھ چاہے مرد ہو یا عورت ہر ایک کو یہ خطرہ رہتا ہے صرف عورت تک یہ نہیں عورت کے لیے زیادہ ہے اکیلی عورت ہو جوان ہو گھر سے باہر نکلے ہر قسم کے لوگ معاشرے میں موجود ہیں اگر وہ اکیلی ہے اس کو محنت کر کے معاشرے میں کوئی مقام بنانا ہے اور پھر اس کو سارا وقت اس کے ایک رہتی ہے نا انسان کو ایک فیر آف ان نون ایک ایسی چیز کا فیر ایک ایسی چیز کا خوف جو ہو سکتی ہے لیکن پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی تو اس معاملات میں پھر دیکھیں نا ایک اللہ تعالی نے جو ایک تحفظ معاشرے کا فرام کیا ہے اس میں حکمتیں ہیں میرے رب کی تو اسی لیے کوشش یہی کریں اللہ تعالی کا ہر کام دیکھیں نا حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ علم رکھنے والی ذات ہے اللہ تعالی نے ایک نظام جو ہمیں بنا کے دے دیا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ کے لیے جو بہتر ہے وہ کریں دیکھیں نا میں یہاں پر کسی کو کنونس کرنے کے لئے تو نہیں بیٹھا ہوا کہ میں آپ کو کنونس کروں کہ بھئی یہ ہی کریں میں نے سارے موقع آپ کے سامنے رکھتی ہیں تو اس میں پھر رائے آپ کی ہے آپ جو بہتر سمجھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں